موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسانن الہ یوم الدین اما بعد معزز ناظرین آج کی اس گفتگو میں ہم آپ کے سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کچھ پہلو بیان کرنے جا رہے ہیں ان کے کچھ فضائل آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیل قریش کے مشہور خاندان بنو عدیس سے تھا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً تیرہ سال چھوٹے تھے اور عام الفیل جس سال ابراہ کے لشکر نے مکہ پر حملہ کیا تھا ہاتھیوں کا جو لشکر لے کر وہ آیا تھا اس واقعے کے تیرہ سال کے بعد آپ پیدا ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کے بارے میں فرمایا کہ یہ ابن الخطاب اے عمر بن خطاب والذی نفسی بیدہی ما لقیق الشیطان سالکاً فی سالکاً فجن قطو اللہ سلکا فی فجن غیر فجن اے عمر بن خطاب شیطان جب بھی تمہارے راستے میں تمہیں دیکھتا ہے تو وہ راستہ بدل لیتا ہے دوسرے راستے میں چلا جاتا ہے یہ صحیح بخاری کی 3683 اور صحیح مسلم کی 2396 کی صحیح روایت ہیں حضرت عمر بن خطاب وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لے کر اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کو اسلام کی تو توفیق دے اور اسلام کو ان کے ذریعے عزت دے ترمزی کی 3681 نمبر کی حدیث ہے حضرت عبدالعہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ دعا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام بی احب حازین الرجلین اے اللہ ان دو لوگوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو تو اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے بی ابی جہلن او بی عمر ابن الخطاب ابو جہل کے ذریعے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے اسی لئے صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر اسلام لائے تو ہم نے بلندی محسوس کی حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد حضرت عبدالعہ بن مسعود کہتے ہیں سعی بخاری کی روایت ہے جس دن حضرت عمر اسلام لائے تو ہم نے عزت اور سرفرازی محسوس کی حضرت عمر کے پہلے ان کے اسلام لانے کے پہلے چھپ چھپ کر کے لوگ تبلیغ کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد ان کو بڑی ہمت اور حوصلہ ان کو ملا اور انہوں نے کھل کر کے اسلام پر عمل کرنا شروع کیا حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری کی 3691 نمبر کی حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا میں نے دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے وَعَلَيْهِمْ قُمُسٌ لوگوں کے اوپر کرتہ ہے لوگوں نے کرتہ پہن رکھا ہے فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ سْتَدْيَا بعض لوگوں کا جو کرتہ ہے وہ ان کے سینے تک ہے وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُو نَزَالِك بعض لوگوں کا اور نیچے ہے وَعُرِضَ عَلَيْيَا عُمَرُ وَعَلَيْهِ قَمِيْسٌ اِجْتَرْ رُحُ اور حضرت عمر جب میرے اوپر پیش کیے گئے جب وہ میرے سامنے لائے گئے تو وہ اتنا لمبا کرتہ پہنے ہوئے تھے جس کو وہ کھیچ رہے تھے قَالُو فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اس خواب کی تعبیر کیا ہے آپ نے فرمایا الدین حضرت عمر کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کا کام بہت زیادہ لے گا یہ اس خواب کی تعبیر ہے اسی طریقے سے صحیح بخاری کی 3684 نمبر کی حدیث ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ لوگ ایک میدان میں اکٹھا ہیں فَقَامَ أَبُو بَقْرٍ اتنے میں حضرت عبو بکر آئے فَنَزَعَ زَنُوبًا أَوْ زَنُوبَيْن تو وہاں پر ایک کواں تھا انہوں نے گوئے سے ایک ڈول یا دو ڈول پانی نکالا وَفِي بَعْزِ نَضْئِهِ ضَعْفٌ لیکن حضرت عبو بکر صدیق نے جب ڈول نکالا تو ان کے ڈول نکالنے میں کچھ کمزوری محسوس ہو رہی تھی وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ اللَّهُ ان کو معاف کرے سُمَّ أَخَذَهَا عُمَر پھر حضرت عمر نے اس ڈول کو لے لیا فَاسْتَحَالَتْ بِيِّدِهِ غَرْبًا تو وہ چھوٹا سا ڈول ان کے ہاتھ میں جانے کے بعد بہت بڑا سا ڈول ہو گیا فَلَمْ أَرَعَبْغَرِيًّا فِي النَّاسِ يَفْرِي فَرِيهُ اللہ کے رسول فرمانتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے جیسا بہادر اور پہلوانات بھی نہیں دیکھا جو اتنا زور زور سے اور اتنا تیزی سے پانی کھشتا ہو حَتَّى زَرَبَنَّاسُ بِعَطَنِن یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے اپنے اونٹوں کو پانی پلا کر کے ان کے باڑوں تک پہنچا دیا اس حدیث کی تشریح علماء نے یہی کی کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں جو فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا ملک شام فتح ہوا بیت المقدس فتح ہوا ایران فتح ہوا ان تمام فتوحات اور حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں کی ترقی کے جو کارنامے ان کے دور میں انجام پائے اس کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمال یہ بھی عطا فرمایا گیا تھا کہ ان کی بہت ساری باتوں کی تائید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی اس لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری کی 3689 نمبر کی حدیث ہے کہ پہلے کی امتوں میں بہت سارے لوگ محدث ہوتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا تھا اگر میری امت میں ایسا کوئی ہوتا تو عمر ہوتے یا میری امت میں اگر کوئی ایسا ہے تو عمر ہے حضرت عمر خود کہتے ہیں صحیح بخاری کی 402 صحیح مسلم کی 1479 نمبر کی حدیث ہے کہ وافقت ربی فی سلاس میں نے اپنے رب کی تین چیزوں میں موافقت کی تین چیزیں جو میں نے کہی اس کی تائید میرے رب کی طرف سے کی گئی کونسی وہ تین چیزیں ہیں میں نے مقام ابراہیم کے بارے میں کہا کہ کاش کہ اس کو مسلحہ بنا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نازل کر دی وَاتَّخِدُ مِن مَقَامِ عِبْرَحِيمَ مُسَلَّ مَقَامِ عِبْرَحِيمَ کو مسلحہ بنا لو اسی طریقے سے آیتِ حجاب کے بارے میں میں نے اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کی زوجہ آپ کی ازواج کے پاس آپ کی بیویوں کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں اچھے برے تو آپ ان کو پردے کا حکم دے اس کے بعد آیتِ حجاب نازل ہو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ایک مرتبہ میں نے کہا تھا کہ اَسَا رَبْهُ اِن تَلَّقَ كُنَّ اَيُبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْ كُنَّ کہ اگر اللہ کے نبی طلاق دینے تم لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں ان کو عطا کر سکتا ہے تو یہ جو میں نے بات کہی تھی اس کی تعاید میں پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اٹھائیسویں پارے میں سورہ تحریم کی آیتیں نازل فرمائی اسی طریقے سے منافقین پر جنازہ کی نماز پڑھنے کے بارے میں بھی حضرتِ عمر کی جو رائے تھی جو موقف تھا اس کی تعاید میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کی حضرتِ عبو بکر صدیق کی وفات کے بعد جب حضرتِ عمر خلیفہ ہوئے ان کے دور میں ملک شام، عراق، ایران، آزربائیجان، مصر، لیبیا اور اسی طریقے سے بیت المقدس وغیرہ ان کے دور میں فتح ہوئے ان کے دور میں مال اور دولت کی بہت کسرت ہو گئی اور بیت المال کا جو خزانہ ہے وہ پیسے سے بھر گیا لیکن خود حضرتِ عمر کی زندگی بہت زاہدانہ طریقے سے گزرتی تھی اور بہت ہی روحی سکھی وہ غزہ کھاتے تھے اپنی عوام کی خبرگیری کے لیے حضرتِ عمرِ فاروق راتوں کو گشت کیا کرتے تھے حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا تھی صحیح بخاری کی ون ایٹ نائن زیرو نمبر کی حدیثیں وہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک اے اللہ مجھے تو اپنی راہ میں شہادت کی موت نصیب فرما اور میری موت تیرے نبی کے شہر میں ہو ان کی یہ دونوں دعائیں قبول ہوئیں فجر کی نماز پڑھا رہتے حضرت عمرِ فاروق اٹھارہ ذلہجہ کو اور ابو لولو فیروز نام کے ایک پارسی غلام نے جو حضرت مغیر ابن شعبہ کا غلام تھا حضرت عمر کا وہ دشمن بنا بیٹا تھا اسی نے خنجر سے وار کیا اور بڑا ہی کاری وار کیا حضرت عمر کے پیٹ پر اور اسی زخم سے حضرت عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے حضرت عمرِ فاروق نے شہید ہونے کے پہلے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو بکر کے بازو میں ان کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں حضرت عائشہ نے اجازت دی اور چنانچہ حضرت عمر کو وہیں دفن کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت عبو بکر کے بعد سب سے افضل صحابہ ہیں اشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کا لقب فاروق ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے حق اور باطل کے درمیان ایک یعنی تلوار کی طرح حضرت عمر کا وجود تھا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ہم سب کو تمام صحابہ اکرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ